ٹھیک کہا تھا لڑکا اتنا بڑا دھوکے باز نکلے گا لندن میں اس کی دو دو بچے ہیں اور اگر پہلی بیوی یہاں گئی تو میری تو ماسوم بیٹی کے ہنڈیاں چب آگے کھا جائے گی آنٹی ابھی وہ اتنی دیر لندن سے غائب رہے گا تو اس کی بیوی ضرور آئے گی پاکستان چھاپا مارنے اور آپ کو تو پتہ ہے ان باہر کے نیشنلز کے اتنے اختیار ہوتے ہیں وہ تو کھڑے کھڑے تلاق بھی کروا دے گی تلاق کا دھبا لگنے سے پہلے پہلے میں یہ شادی رکوا دوں گی آہ لیکن آپ اپنے رشتے داروں کو کیا بتائیں ارے میں نہیں درتی اپنے رشتے داروں سے تحریم کے لیے ایک سے ایک رشتہ موجود ہے میں تو بس اس کو ان دھوکے بازوں کے چنگل سے چھوڑانا چاہتی ہوں آنٹی آج ہی تو مہندی ہے کوئی مہندی وہندی نہیں ہوگی میں آج ہی ان کے گھر جا کر اس شادی کو ختم کرنے کا اعلان کرتی ہوں ٹھیک ہے آپ جو مناسب سمجھے لیکن ایک بات کا خیال ضرور رکھئے گا کس بات کا آپ وہاں جائیں شادی سے انکار ضرور کر دیں لیکن کوئی وجہ نہ بتائیں کوئی جھوٹے لوگ ہیں ساف رزام سے انکار کر دیں گے کرتے رہے انکار مجھے پونسی تحریم کی وہاں شادی کرنے گا آنٹی آپ نے بالکل صحیح کہا لیکن وہ جھوٹے لوگ ہیں آپ جا کر ان پر رزام لگائیں گی تو وہ بھی تو دس پہتان لگا سکتے ہیں مجھے پونسی تحریم بڑنام ہوگی ٹھیک کہہ رہی ہو تم اتنے کمینے لوگ ہیں وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں ہاں اسی لئے نا وہی تفیل بتائے بہر میں شادی سے انکار کر دیں اور واپس آ جائیں جتنی باتیں بھیلیں گی اتنی بڑنامی بڑے گی آپ نے آگے تحریم کو بیانا بھی تو ہے ٹھیک کہہ رہی ہو ایسے ہی کرتی ہوں مگر مطیب اس وقت انکار کا پتا ہے آپ کو مطلب خاندان بھائی میں بدنامی تمہیں جب سب کچھ پتا ہے پھر تمہیں اس طرح کیوں سوچ رہے ہو دیکھو آمیر میری عزت اب تمہارے ہاتھ میں ہے کیا مطلب تحریم کی بارہ تب تم لے کر آوگے آمیر یا میں نہیں چاہتی کہ یہ شادی ملتبی ہو سارے مہمان آ چکے ہیں سب انتظام مکمل ہے عزت سے رخصت ہو جائے گی تو شرم پردہ رہ جائے گا مگر آنٹی کچھ سارا جلدی نہیں ہو جائے گا مجھے تو پتا ہے کہ تم تحریم کو پسند کرتے ہوں اگر کبھی یہ بات تم نے کسی کو کھل کے بتائی ہی نہیں دیکھو آمیر تمہارے پانس چوبیس گھنٹے ہیں اور اب تم ہی میرے داماد بنوگے یہ میرا آخری فیصلہ ہے موسیقی 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 موسیقی